کہنے سے کیا اکامت سے ہی ادا ہو جائے گی یہ اس طرح ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ اکاری اکامت ہے اور جو ہم پڑھتے ہیں وہ دوری اکامت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ حیع علی الصلاة حیع علی الصلاة حیع علی الفلاح حیع علی الفلاح قد قامت الصلاة اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ ولا اللہ یہ دوری ارزع اقامت ہے اگر اس میں سے قد قامت السلات کے الفاظ نکال دیے جائیں تو یہ پھر ازان بن جاتی ہے اکاری ازان یا اکاری اکامت بہرحال جو مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ اکاری اکامت جو ہے وہ کہنے سے کیا اکامت ادا ہو جائے گی جی ہاں ہو جاتی ہے اس لیے کہ احادیث کے اندر یہ دو تین طرح سے یہ موجود ہے ایک تو یہ کہ ازان اور اکامت دونوں دوری ہوں اور یہ وہ ازان اور اکامت ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے لے کر آسمانوں سے زمین پر آئے تھے اور سترہ لوگوں نے خواب میں اس ازان اور اکامت کو دیکھا صحابہ اکرام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پیش کیا گیا تو سرکار نے فرمایا کہ یہ جو تم نے دیکھا کہ ازان اکامت پر نیوالے تھے یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے بھیجا ہے یہ ایک سلسلہ ہے ایک طریقہ ہے اس طریقے سے ہم نماز کے لیے لوگوں کو بلایا کریں یا بوقت جماعت اس طرح پکارا کریں ایک یہ طریقہ ہے یہ مختار ہے پسندیدہ ہے ہنفیہ کا اور مالکہ پیروکار اور امام بنیفر رحمت اللہ علیہ کے پیروکار جو ہیں ان کا یہ پسندیدہ طریقہ ہے یہ دونوں بڑے امام ہیں اور جو چھوٹے امام ہیں تو امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی ان حضرات کے نزدیک دوہری اعظان اور ایکاری اقامت اور کبھی کبھی چہری اعظان اور دوہری اقامت یہ تین طرح سے احادیث کے اندر یہ آیا ہے اور یہ دو طریقے جو میں نے ابھی ارز کی ہیں ان کو امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار اور پسند فرمایا ہے اور وہ طریقے جو پہلے میں نے بتائے ہیں ان دونوں طریقوں کو دو بڑے اماموں نے اختیار فرمایا ہے سیدنا امام اعظم و بہنیفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہ سمجھیں کہ یہ چوہری کیسے ہو گئی پھر دوہری اعظان اور اقامت اور پھر دوہری اعظان اور اکاری اقامت یہ جو آسمان سے اللہ پاک نے ناظر فرمائی تھی وہ دوہری اعظان اور دوہری اقامت تھی آپ سمجھیں یہ احادیث کے اندر اسی طرح ہے سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد جب بم ساتھیوں کے باہر تشریف لے گئے مکہ سے آگے سفر کر کے جانا تھا واپسی کا سفر تھا یا جانے کا سفر تھا ہنین کی طرف وہاں ایک جگہ پر سرکار نے رکنے کا حکم دیا لوگ رک گئے شاید نماز پڑھنا ہوگی یا آرام کرنا ہوگا تو اتنے میں کسی نے اعظان پڑھی غالباً حضرت بلال دی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہی ہوں گے تو اس اعظان کی آواز قریب ایک گاؤں تھا اس گاؤں کے اندر پہنچ رہی تھی تو وہاں کچھ لٹر مٹر لڑکے سن رہے تھے پہلی بار ان کلمات کو مزاق کی روح سے وہ ان کو دھورا رہے تھے اپنے اولیوں کو کانوں کے اندر رکھ کر یا ہاتھ ایسے رکھ کے تو وہ اس طرح پڑھ رہے تھے مزاق کے طور پر تو سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں کچھ صحابہ کو بھیجا کہ جو بھی ذرا ان کو لے کے آو ہمارے پاس وہ گئے اور جا کے لے آئے ان کو اب سب ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے تو جب سامنے آکے بیٹھ گئے تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ایوکم اعلیٰ و اندم صوتا منکم تم میں سے زیادہ فصاحت والی سریلی اور زیادہ بلندو بالا آواز والا کون ہے جو کہ یہ ازان کو مزاق کے طور پر پڑھ رہا تھا تو ابو محضورہ ان لڑکوں میں سے تھے انہوں نے سوچا کہ اب آئی میری سختی تو خاموش رہے یہی تھے جن کی آواز سب سے زیادہ بلند اور سب سے زیادہ سریلی اور فصیح تھی تو لڑکوں نے بتایا کہ وہ یہ ہے جی سرکار نے فرمایا قریب ہو جاؤ وہ جب قریب ہوا تو اور ڈرہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا دیکھ کر اور تبسم فرما کے آپ نے فرمایا کہ ابو محضورہ کیا ابھی وہ گھڑی نہیں آئی جب تو اسلام کو قبول کر لے تو ابو محضورہ فرماتے ہیں سرکار کے یہ ارشاد فرمانے سے پہلے دنیا میں کوئی بھی انسان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو قابل بغض اور مبغوظ اور نعوذ باللہ برا میرے دل میں نہیں تھا سرکار سے بڑھ کر اور جو سرکار نے یہ الفاظ مجھ کو ارشاد فرمائے تو اب مجھے یوں معلوم ہوا کہ سرکار کی محبت میری دل کی گہرائیوں تک اتر گئی ہے اور اب سرکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی پیارا مجھے پورے جہان میں نہ تھا یہ بھی فیضان نظر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اٹھو بھائی کھڑے ہو جاؤ وہ کھڑے ہو گئے کعبہ کی طرح موکر والی ہے اور سرکار نے فرمایا پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر انہوں نے بھی خوبصور لگا کے انچی آواز کے ساتھ پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر اور آپ جانتے ہیں کہ مشرقین مکہ جو ہیں ان کو اللہ اکبر کے لفظ سے کچھ چڑ نہ تھی وہ اللہ اکبر مانتے تھے اللہ سب سے بڑھا ہے اس کو مانتے تھے مگر ساتھ شریکوں کو بھی مانتے تھے جو ان کے خود ساختا تھے تو اس نے یہ چار بار اللہ اکبر کہہ لی اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہو اشہدو اللہ ilah illallah اشہدو اللہ ilah illallah اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اب اس کو یہ نہ شرم محسوس ہونے لگی ایک تو یہ کہ اللہ ilah illallah اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ بات دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ بات اگر میرے گاؤں کے لوگوں نے سن لیا جن میں میرے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں تو بہت میرے لئے باعث شرم ہوگا اس لئے انہوں نے یہ الفاظ ذرا آہستہ آواز سے دب دب کے دب دب آگے پڑے جس وقت وہ پڑھ چکے ہیں شہادہ تین کو تو سرکار نے ارشاد فرمایا ارفہ من سوتک ورجے دوسری روایت میں ارجے فامدد من سوتک یہ جو تو آواز تو نے یہ کر دی ہے کم تو اب تم دوبارہ پلٹو واپس آو کہاں شہادہ تین پر دوبارہ واپس آو اور واپس آ کے خوب بلند آواز کے ساتھ کو تو پھر انہوں نے بھی بلند آواز سے اشہدو اللہ الہ الا اللہ بھی دو بار پڑا اشہدو انہ محمد رسول اللہ بھی دو بار پڑا اور پہلی بار مرتبہ جو پڑا تھا آہستہ اشہدہ پڑا تھا شرم کے مارے اس کے بعد پھر باقی آزان جو ہے وہ مقبل کروائی اس کو کہتے ہیں چوہری آزان حضرت ابو محضورہ نے یہ سمجھا کہ شاید آزان اسی طرح پڑھتے ہیں شہادتین جو ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد رسول اللہ ان کو پہلے تو آہستہ آواز سے اس کو پڑا جائے پھر اس کو بلند آواز سے پڑا جائے شاید اسی طرح تعلیم نبوی ہے تو یہ سمجھ کر تو وہ اسی طرح مکہ مکرمہ کے وہ موزن بنا دیئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مقرر کر دیا تھا کہ کعبہ شریفہ میں موزن تمر ہو گئے تو وہ اسی طرح ترجیح والی یا تربیع والی یا چوری آزان جو ہے مکہ مکرمہ میں وہ کہتے رہے ہیں حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری زندگی کے اندر موجود تھے اس وقت اور مکہ مکرمہ جانے آنے والے لوگ جو ہیں وہ سرکار کو یہ بتاتے بھی تھے جی تو سرکار نے اس سے منع نہیں فرمایا حالانکہ یہ تعلیم کے لئے تھا آپ سمجھ رہے ہیں کچھ کی نہیں کہ انہیں شہادت این جو ہیں یہ چونکہ اس پر مشرقین کا ایمان نہیں ہوتا تو لہذا اپنے قبیلے سے شرماتے ہوئے ان کو آہستہ آواز سے کہا تاکہ وہ نہ سنیں اس سرکار نے فرمایا ایر جے فمدد من سو تک کہ لوٹو اور اپنی آواز کو بلند کرو پھر انہیں دوبارہ بلند آواز سے کہیں مگر انہیں یہ سمجھا کہ شاید اسی طرح ہے تو وہ اسی طرح پڑھتے رہے یہ اذان ہے سیدنا ابو محضورہ کی رضی اللہ تعالیٰ اور دوسری اذان ہے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ وہ اذان وہی ہے جو آسمانوں سے نازل ہوئی تھی حدیث مصنف ابن ابی شہبہ اور مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے جام ترمزی کے اندر بھی موجود ہے ابن ماجہ اور ابو دعوت کے اندر بھی موجود ہے اور نسائی کے اندر بھی موجود ہے ایک روز عشاقی نماز پڑھنے کے بعد صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تشریف فرما تھے تو سرکار نے کچھ بات فرمائی نماز کا جب وقت ہو جاتا ہے تو اس وقت کوئی ایک علامتی کوئی ایسا نشان یا ایسی آواز ہونی چاہیے گی جس کو سن کر تو لوگ گھروں سے ہی فوراں آجیں کہ اب جماعت ہونے والی یہ جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں اور اس وقت تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی غرض سے لوگوں کو بلانا یا متنبع کرنا جو ہے یہ مروج نہ تھا ایک صحابی نے ارز کیا کہ حضور میرا مشورہ یہ ہے ایک لمبی سی لکڑی لی جائے اس کے آخری سرے پر جو ہے نا وہ آگ لگائی جائے ہے جی تو اس کو بلند کیا جائے تو چہر کے چاروں طرف لوگ جب دیکھیں گے اس کو کہ آگ جو ہے نا وہ بلند آگ کے شولے ہو رہے ہیں تو سارے نماز کے لیے سمجھ جائیں گے تو آ جائیں گے سرکار نے فرمایا اچھا ٹھیک پھر ایک صاحب اٹھے وہ عرض کرنا لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی اس کے لیے منادی کرنے والا کوئی بندہ جو ہے نا وہ تیار کرنا چاہیے جو شہر میں گھوم پھر کے تو آواز دیا کرے اصلاة جامیاتن ایوہ المؤمنون ایمان والو نماز کی جماعت ہو رہے والی ہے تو سن کے لوگیں کٹھے ہو جائے کریں گے سرکار نے فرمایا ٹھیک اب تیسے صاحب کوئی اٹھے تو انہیں کہا کہ بہتر ہے کہ مدینہ منورہ میں کسی اونچے مکان کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر تو یہ آواز لگا دی جائے کریں اصلاة جامیاتن ایوہ المؤمنون اور شہر میں پہنچ جائے گی جہاں جہاں پہنچے گی وہاں لوگ آئیں گے دور والے وہیں پڑھیں گے ایک صاحب نے ارز کیا کہ جس طرح ناقوس جو ہے وہ اہل کتاب بجاتے ہیں اور وہ ناقوس کیا ہے وہ ہے ایک سینگ لمبا سا اس کے اندر بال بھی ہوتے ہیں جس کے بارے میں میں نے پڑھا ہے کہ ہمارے یہاں جو پہاڑی بکرے نہیں ہوتے جو بڑے تقتور ہوتے ہیں جن کو مارخور بکرہ کہتے ہیں ان کا سینگ تو اس میں جسے ملنگوں کے پاس بھی ہوتا ہے یہ پنگیچرسی ملنگ جو ہوتے ہیں ان کے پاس اس طرح کی کوئی چیز جو ہے نا وہ بجائے تو اس کی آواز کو سن کر تو لوگ آجائے کریں گے ایک صاحب نے کہا اس طرح چپٹیاں جو ہیں دو وہ ایک دوسری کے اوپر رہ کر تو ان کو ایسی ایسے بجائے جائے تو اس کی آواز سن کر لوگ آجائے کریں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی باتیں تحمل کے ساتھ سن لیں اور اس کے بات فرمایا کہ اچھا بھئی جاؤ رات کافی ہو گئی ہے جا کے آرام کرو جی تو صویرے انشاءاللہ تعالی فجر کی نماز پڑھ کے کوئی فیصلہ کریں گے اب جب یہ گئے لوگ اپنے گھروں میں جا کے سوئے تو ان میں سترہ افراد تھے جن کو خواب آئی اور یہ خواب سب سے پہلے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نماز باجمات فجر کی ادا کر کہ السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ ہو جانے کے بعد سب سے پہلے سیدنا عبداللہ بن زید بن عبدربہی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی تھی یہ نوجوان سے ابھی تھے بڑے نیک تھے عاشق رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ارس کیا کہ حضور سرکار کا معمول تھا نا کہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے اگر کسی کو کوئی اچھا خواب آیا ہے تو اس کو سن کر اس کی تعبیر ارشاد فرماتے یہ معمول تھا فجر کی نماز کے بعد تو سب سے پہلے یہ حاضر ہو گیا آگے آگے ہو کہ حذر کرنے لگی ایک حضور میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں بازار میں چل رہا ہوں ایسی حالت میں میں کچھ تلاش کر رہا ہوں کوئی چیز ایسی جو نماز کی اطلاع کے لیے جس کو بجائے جائے کہتے ہیں کہ دو شخص مجھے ملے ان کے کندوں پر سبس چاہتے رہے تھے تو انہوں نے مجھے روک لیا اور کہا کہ اے عبداللہ بن زید کہا جاتے ہو فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ میں نماز کی ٹائم کی اطلاع دینے کیلئے کوئی چیز جو ہے نہ وہ ڈھونڈ رہا ہوں اگر مجھے مل جائے جس کو بجائے کریں ہم تو پتہ چل جائے کہ نماز جو ہے نہ وہ ہونے والی ہے تو وہ دو شخص جو تھے وہ کہنے لگے کہ عبداللہ تمہیں اس سے کہیں زیادہ بہتر چیز نہ بتائیں ہم تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کیوں نہیں ضرور تو انہوں نے کہا کہ چلو مسجد میں ہمارے ساتھ وہ دونوں حضمی نواقف تھے یہ نہیں جانتے تھے ان کو مسجد میں آئے تو مسجد کے تھوڑا باہر ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو کر ان میں سے ایک نے ہاتھ یہاں رکھ لیے یہ 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 یہاں رکھ لیے پڑا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد انہ محمد رسول اللہ اشہد انہ محمد رسول اللہ اتنا پڑا اور دوسرا دوسرا شخص جو تھا تو وہ مسجد کے اندر بیٹھ گیا ہوا تھا چنانچہ اس کے بعد اس یہ کلمات پکارنے والے نے کہا کہ اس طرح پکارا کرو اور لوگوں کو آواز جائے کرے گی تو لوگ آ جائے کریں گے نماز کے لیے وقت کے لیے تو اس کے بعد پھر انہ نے کہا کہ جس وقت نماز کا وقت ہو جائے جماعت کے قائم ہونے کا تو پھر یہی الفاظ ہیں پڑھ کے انہوں نے سنائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد انہ محمد رسول اللہ اشہد انہ محمد رسول اللہ حیعہ علی الصلاح حیعہ علی الصلاح حیعہ علی الفلاح حیعہ علی الفلاح سپیڈ کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے اور قد قامت الصلاة کے الفاظ اضافہ کر لیں تو کہا کہ یہ اس وقت پڑھا کرو جس وقت جماعت این اب شروع ہو رہے والی ہے انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں یہ واقعہ پیش کیا سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو یا تم نے پہچانا ہے کہ وہ دو آدمی کون تھے تو ارز کیا کہ جی حضور نہیں تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے جو تمہیں نماز کے لیے بلانے کا طریقہ سکھانے کے لیے آئے تھے اور وہ سکھا کر چلے گئے اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ اب سے ایسے ہی کیا جائے گا اور یہ جو پہلے وقفے وقفے سے اور لمبے لمبے کر کے کلمات پڑے ہیں اس مجموعہ کا نام سرکار نے اذان رکھا اور جو تیز نے پڑھا جاتا ہے قدقامت اس صلات کی اضافے سے اس کا نام سرکار نے اقامت رکھا اقامت جس کو عرف عام میں تکبیر کہتے ہیں اقامت ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو فرمایا ارشاد فرمایا کہ یہ جو اذان ہے نا یہ یہ ذرا بلال پر الکا کرو یعنی بلال پر پیش کرتے جاؤ جی فَإِنَّهُ أَنْدَا مِنْكُمْ سَوْتَنْ وَأَمَدْدُ کیونکہ بلال تم سب میں زیادہ خوش الہان بھی ہیں اور سب سے ان کی بلند آواز بھی ہے تو یہ کہلے مات تم آگے آگے پیش کرتے جاؤ بلال اس کو پکارتے جائیں تو وہ پھر چلے گئے قریب اونچی جگہ پر وہاں جا کے حضرت زید آرام سے وہ بتا دیتے ایک فکرہ حضرت بلال اس کو پکار لیتے بلند آواز سے اسی طرح اذان ختم ہوئی اور اس کے بعد تو کئی لوگ دھوڑتے ہوئے مسجد کے اندر پہنچے اور انہوں نے بھی ارز کیا کہ حضور یہ بیعین ہی ایسا ہم نے خواب کے اندر دیکھا ہے ایک شخص کو پکارتے ہوئے ویسے ہی واقعہ سترہ لوگ ان کو یہ نظر آئے تھا خواب میں اگر عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی نے سبقت لے گئے سب سے تو اب اس موقع سے یہ اذان جو ہے یہ مسنون ہو گئی اور بشروع ہو گئی اور ساتھ اقامت جو ہے وہ بھی مسنون و مشروع ہو گئی یہ ہے دہری اذان اور دہری اقامت تو مشریف میں آیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال ندی اللہ تعالیٰ کو پڑھنے کے لئے فرمایا تھا اور سرکار کے معزن حضرت بلال حوشی حضرت عبداللہ بن امی مکتوم ندی اللہ تعالیٰ نبینا صحابی تھے یہ بھی اذان پڑھا کرتے تھے تو یہ اسی اذان کو پڑھتے رہے ہیں تو یہ اذان ہے دوری ہے اور اقامت بھی دوری اس کو امام آدم اونیف رضی اللہ تعالیٰ انہیں اختیار فرمایا ہے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ اس کو کیوں اختیار فرمایا ہے اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں یہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ تھی کہ سرکار انچی آواز سے کہلوانے کیلئے نہ دوبارہ ان کو حضرت ابو محضورہ کو انہیں حکم دیا تھا کہ تاکہ یہ باقی کلمات انچی آواز سے کہیں تو یہ کیوں نیچی آواز سے یہ بھی انچی آواز سے کہو تو جو آہستہ ہے آہستہ جو دو بار کہا ہے شہادت ہے ان کو دو دو بار جو کہا ہے اگر وہ اذان ہو جاتی اس سے تو سرکار انچی آواز سے کیوں کہلواتے تو پتہ چلا کہ یہ ان کی غلط فہمی سے ان کو یہ بات جو ہے رہ گئی ذہن میں اب یہ ہے کہ سرکار نے ضرور سنا ہوگا کہ ابو محضورہ اذان چوری پڑتے ہیں ہا جی؟ لیکن سرکار نے منع کبھی نہیں فرمایا جس سے پتہ چلا کہ اذان دوری اقامت دوری ہو تو یہ بالکل جنہوں کے اندرنا گل رڑے چڑ گئی ہے اس طرح یہ بات جو ہے نا یہ سنت متواترہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہے اور رہا یہ چوری اذان تو اس کا وہ محمل ہے جس کا میں نے بیان کر دیا کہ مقصود حضور کا یہ نہیں تھا کہ چار بار کہیں مقصد یہ تھا کہ انچی انچی آواز سے کہیں جج کے نہیں اور اس طرح بعض وقات ایسا بھی ہوا ہے کہ اذان جو ہے یہ تو کیا نام ہے دوری اور اقامت جو ہے وہ اقاری کہہ دی گئی ہے کبھی وقت کم ہوا یا کوئی جلدی والا ایسا معاملہ ہوا تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوا ہے اب یہ تین قسم کی اذانیں ہو گئیں تو یہ سب جائز ہیں ان میں کوئی بھی نہ جائز نہیں ہے ان میں سے جو بھی پڑھی جائے سنت کے مطابق اذان ادا ہو جائیں گی ٹھیک ہے جی اگر ہمارے امام صاحب نے ان میں سے اختیار کیا ہے خیر الامورِ اوسط و حاکو درمیانی نہ چار اور نہ ایک اس طرح وجہ ترجیح ایک تو یہ ہے دوسرا یہ کہ اسمانوں سے جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے آئے تھے بتانے کے لئے وہ بھی وہی تھی جو دوری اذان اور دوری اقامت اور یہی اذان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ تعالیٰ نو کے علاوہ اور صحابہ اکرام کو بھی پڑھنا سکھائی ہے تو چوری اذان اگر پڑھی جائے تو اقامت دوری پڑھی جائے گی اور دوری اذان اور دوری اقامت یہ تو خیر الامورِ اوسط تو ہے ہرلے آز سے کامل اور مکمل اور دوری اذان کے ساتھ اقاری اقامت اگر پڑھی جائے تو اس سے بھی اقامت کی سنت جو ہے وہ ادا ہو جائے گی مگر ہمارے آئیمہ کا اختیار یہ نہیں ہے ہمارے آئیمہ نے یہ اختیار فرمایا ہے کہ اذان بھی دوری ہو اقامت بھی دوری اب جو اذان تو پڑھتے ہیں دوری اقامت پڑھتے ہیں اقاری ان کے ساتھ کوئی بات کر لیں ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ تو عجلت اور جلدی کے موقع پر بات ہے یہ جو تم کرتے ہو کیا ہر وقت تمہیں جلدی رہتی ہے ہا جی کہ ایکاری اذان جو پڑھتے ہیں وہبیہ تو اس کے اندر کلمات شہادتین کے جو ہیں ایک ایک بار پڑھے جاتے ہیں جی تو ہماری اذان کے اندر ہماری اقامت کے اندر دو دو بار پڑھے جاتے ہیں تو جتنی بار ہم پڑھیں گے ان کلمات کو اتنی سواب ملے گا جو ایک بار پڑھے گا اس کو ایک بار کا سواب ملے گا جو دو دو بار پڑھے گا اس کو دو دو کا سواب ملے گا صواب ہماری والا زیادہ ہے ہماری اعزان والا اقامت والا صواب زیادہ ہے تو جہاں صواب زیادہ ہے تو اس کو اختیار کرنا چاہیے پھر کوئی اگر وہاں بھی سوال کرے کہ پھر تو جی ترجیح والی جو اعزان ہے چوری اعزان ابو محضورہ رضی اللہ تعالی عنہ والی تو وہ پڑھنی چاہیے کہ اس میں چار بار شادتین کو پڑھنا پڑتا ہے ایک ایک شادت کو تو یہ چار بار شادت کا صواب مل جائے گا ہمارے امام صاحب رحمت اللہ تعالی کی طرف سے انافیہ آئیمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں وہ ایک مغالطہ تھا تعلیم کی غرض سے سرکار نے فرمایا اے رجے فامدود میں نے سوہتے اوڑی ایلی پڑھنا ہے بے اچھی آواز کرنا واپس آب اچھی آواز نہ پڑھنا جس طرح باقی کلمات پڑھیں ایک آنی یہ جی ساری اعزانہ دی ایک آمتہ دی